ویلکم ٹو کیمڈیز کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم جا رہے ہیں چوپتا تنگنات کی آترہ پر اور ہمارے ساتھ ہے سنیل بدھی راجہ ہیلو تو ہم چل دیئے تھوڑی دور ابھی ہم چلے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارا فوق آگیا ہے بھائی کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوچ رہا ہماری سپیڈ بہت سلو ہو گئی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم پہنچ جائیں گے لگ بھگ تین بجے کے آس پاس تک جس ٹائم لیند سے چلے تھے پر ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ جس فوق سے ہماری سپیڈ اگر کم ہو گئی ہے تو سائے تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا بیچ میں ہم ایک جگہ اور رک گئے کچھ تھنڈ کیونکہ اس طریقے سے تھنڈ ہے کہ ہمیں تیاری کا سمجھ نہیں آ رہا کیسے کرے ہم نے کچھ اپنے ڈریس اپ گیٹ اپ چینج کیے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ایک جگہ بریک مجفر نگر سے آگے جانے کے بعد ہم بریک لینے کے لئے ایک جگہ رکے ہیں سنیل اپنے فون پر بات کر رہے ہیں میں تھوڑا بنگیٹھی دیکھ کر کے ہاتھ سکنے میں لگ گیا ہوں اچھا اس کے بیچ میں بتا دوں کہ یہ رائیڈ ہم کر رہے ہیں روائل انفیلڈ میٹیور سے اور وہ ہے میڈل ورجن اس کو ہم رائیڈ کریں گے اور رائیڈ کے علاوہ ہم اس کا ریویو بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ بائی کیسی چلتی ہے کیا کیا فیچرز ہیں کتنے کی آ جاتی ہیں ساری چیزیں لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ چوپتا کر جانا چاہتے ہیں تو بہتر سمیہ کون سا ہے کتنا سمیہ لگے گا آپ اپنے آن ویہیکل سے جانا چاہتے ہیں کتنے آپ کو اس ٹاپیز لینے چاہیے یہ ساری چیزیں کے بارے میں بات کریں گے تو ہم دوبارہ اپنے رائیڈ پر نکل چکے ہیں وہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینے کے بعد ہم نے صبح چھ بجے اس یاترہ کو اس جرنی کو شروع کیا تھا گوڑ چوک سے اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ تین بجے کے آس پاس ہم یہاں پہنچ جائیں پر جس طریقے سے سپیڈ ہماری چل رہی ہے اس حساب سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم تین بجے نہیں بلکہ سام کے سائد سائد پانچ بجے ہمیں پہنچتے پہنچتے تو ہم ہر دوار پہنچ گئے ہیں اور لگ بھگ صبح کے بجے رہے ہیں گیارہ تو جب آپ چلتے ہیں اگر بائیک سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو دو روٹ ملے گا آپ لے سکتے ہیں میرات ایکس پریسوے کا روٹ اور آپ لے سکتے ہیں دوسرا موڈی نگر والا روٹ جس میں بائیک جا سکتا ہے میرات ایکس پریسوے پہ بائیک allowed نہیں ہے تو میں آپ کو ریکمین کروں گا اگر آپ بائیک سے جانا چاہتے ہیں تو میرات ایکس پریسوے نہ لیں بلکہ دوسرا موڈی نگر والا روٹ لے لیں اگر آپ اپر کنگر کنال کا روٹ لیتے ہیں تو اس میں بریکرز ہیں اور گاریوں کے لیے دو دیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیوائیڈرز نہیں ہیں تو آپ کو سامنے کی لائٹ بھی آتی ہے تھوڑا سا رسک رہتا ہے تو آپ موڈی نگر والے روٹ سے ہی سیدھا ویا مجفر نگر روٹ کی آپ آگے نکلتے چلے جائیں اچھا کوسیس کریں کہ جیسے آپ جب چلے ہیں تو مان کے چلے ہیں کہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ ہمیں آٹھ گھنٹے میں کب پہنچنا ہے تو دو دو گھنٹے میں کوسیس کریں کہ بریک لے لیں اور دوسرا فون نہ چلا ہے جیسے میپ ہوگر ابھی ہم دیکھتے ہیں بار بار دیکھتے رہتے ہیں اس میں ڈسٹریکشن ہوتا ہے اور بہت رسکی ہے باقی ہری دوار سے ہم آگے نکل گئے ہری دوار سے آگے نکلنے کے بعد بیچ میں سنیل کے پاس بہت سارے کالس آ رہے تھے آفیس ڈے تھا تو اس کے لئے سے ہم ہم تھوڑا سا اور سلو ہو گئے ہیں اور ابھی ہم مہگی کھانے کے لئے رکھیں ہیں سنیل کا کہنا ہے کہ پہاروں میں آ رہا مہگی کھائے تو کچھ نہیں کھائے تو ٹھیک ہے انہوں کہ چلو میں آپ کو پہلے مہگی کھلاتا ہوں پھر آگے کی رائٹ کریں گے تو مہگی کھانے کے لئے ہم رک گئے اس کے بعد آگے چلے تو ہم پہنچ گئے دیو پڑی آگ دیو پڑی آگ میں ہم نے سنگم کو دیکھا من تھا کہ یہاں پہ رک جائیں لیکن آلڈی ہم بہت ڈیلے ہو چکے ہیں تو اس لئے ہم یہاں سے آگے نکل رہے ہیں پر اس سمجھ جو ایک جو مہینہ ہے دیسمبر جانوری کا تو آپ دیکھو کہ پورا کا پورا پانی بہت کلین رہتا ہے بہت ساف رہتا ہے ایوین آپ مچھلیاں بھی اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور دیو پڑی آگ اپنے آپ میں بہت ہی مہت پورن جگہ ہے جہاں پہ تو بہت سارے لوگ جا کر کے سنان کرتے ہیں سنگم پہ اس ستھان پہ بھاگی ریتی اور الگ مدنا کا سنگم ہوتا ہے اور یہ بہت ہی مہت پورن ہے حالانکہ ان دونوں ندیوں کا سنگم دیکھنے کے بعد وہاں رک نہیں پائے پر آگے ہم بڑھ گئے آلڈی ہم ڈیلے چل رہے تھے مندھاں رکنے کا پر نہیں رکے سام کے بچ گئے ہیں ساتھ اور ہم نے کھانا پینا کھا لیا ہے ہم چوپتا سے لگ بھاگ تیس کلومیٹر پہلے رک گئے کافی ٹھنڈ تھی اور ہم آگے جانے کا رسک نہیں لے پائے کیونکہ رات ہو چکی تھی اور برپ میں ہماری بھائی کس کی ٹھو سکتی تھی تو ابھی ہم چاند کو نہار کے سونے جا رہے ہیں آپ بھی سو جائیے گوڈ نائٹ صبح کے بچ چکے ہیں سارے چھے اٹھنے میں ہمیں لیٹ ہو گیا ہے لگ بھاگ سارے چھے کے ساتھ بچ گئے ہیں اور سامنے ہماری الگ نندک کل کل ہو کے بہر ہی جس کو بھی آواز ہم سن پا رہے ہیں صبح صبح بہت سوہانا موسم ہے ہم پھر تروں تاجہ ہو کر کے جہاں پر رکے تھے آر کے ریسیڈنسی میں بہت ہی اچھی سروس تھی اکھی مٹھ میں اور میں پرموٹ نہیں کر رہا ہوں بس بتا رہا ہوں پر اچھی سروس تھی آپ در تبھی جا رہے ہیں اور ریت رات ہو گئی تو آپ یہاں پر بھرک سکتے ہیں بائیکرز کے لئے سب سے بڑی پرولم ہے اس سامان کو باندھنا اپنے لگز کو تو ہم نے پھر سے سنیل نے پوری کے پوری بیکنگ کری اور وہاں سے ہم دوبارہ نکل گئے جب یہاں سے آپ نکلتے ہیں تو آپ کے پاس تین جگہ آتی ہے گھومنے کے لئے پہلا آپ اوم کاریسور ٹیمپل ہے وہ اکھیمت سے تھوڑی دوری پہ اکھیمت میں مان لیچے آپ وہاں جا سکتے ہیں اس کے لئے تھوڑا سور آگے بڑھنے کے مد محسور کے لئے ایک راستہ کٹتی ہے تو جب ساری مندر کھولے ہوئے ہیں تو آپ مد محسور بھی جا کے درسن کر سکتے ہیں پہر ایسے بوکنگ لے کر کے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو ساری ویلیج کے پاس سے گجرتے ہیں وہاں پہ دوریاتال کا درسن کر سکتے ہیں آپ میرے لیٹ سائیڈ میں جو پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں بس آپ یہ مان لوں کہ اس کے پیچھے ہی ہے دوریاتال اور وہاں پہ بہت ہی خوبصورت منورم درستہ ہوتا ہے صبح کا ایویر ون سوڑ گو دیر اور سٹے فور نائٹ اور صبح جلدی جگ کے اس کا آنند دیجئے اور آگے بڑھ کر کے ہم پہنچ گے ہیں لگ بک چوپتا سے تھوڑا سا پیچھے لگ بک دس کلومیٹر ہم نے یہاں پہ پھر سے ایک بریک لیا کیونکہ صبح جلدی نکل گئے ہیں میں اب بائک کا ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو دکھا سکتے ہیں کیسے جار ہیں میں نے پھر ایک وہاں سے ٹی لی تاکہ صبح صبح تھوڑا سا افتارہ سسٹم کلین ہو اور میں چاہ پی کے اب یہاں سے نکل رہا ہوں دوبارہ ہم آگے یہاں سے نکلے ہیں اور کل ملا کر یہ بتا دوں کہ آپ کو دس گھنٹے کا سمیں تو لگنا ہی لگنا ہے اگر آپ کار سے آتے ہیں تو میرے ٹیکس پریسو ہے لے سکتے ہیں یا نہیں تو آپ بائک سے آتے ہیں تو دس گھنٹے کا سمیں مان کے چلی دس سے گیارہ گھنٹے کتنا سمیں آپ کو لگے گا بہت فریکوینٹ لگر آپ بائک چلائیں گے تو آئیس شروع ہو چکی ہے ہم دیکھ پا رہے ہیں بائک بہت سافدھانی سے ہم چلا رہے ہیں اور دھیان دیکھے چلانے چیز خاص کر کے جب آپ آئیس پہ بائک چلاتے ہوں تو بریک کا بہت ہی دھیان دکھیں اگلی ویڈیو میں میں تنگ نات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تب تک کے لیے بہت بہت thank you ویڈیو واش کرنے کے لیے جائے ہنک جائے بھارت اگر ویڈیو لائک پسند آ رہا ہو تو سبسکرائب لائک کریں کمنٹ کریں کچھ قویری ہو تو کمنٹ کریں میں آپ کو ضرور اس کے بارے بتاؤں گا thank you thanks for watching again see you in the next ویڈیو